حسین نواز اور حسین نواز کا وطن واپسی کا فیصلہ ایون فیلڈ ریفنس میں جاری دائمی وارن گرفتاری معاتل کرنے کی درخواست اسلامباد کے تصاب عدالت میں داہر کر دی گئی بارہ مارچ کو حسین اور حسین نواز نے پاکستان نانا ہے قاضی مزبر حسین ایڈوکیٹ کی جانب سے کہا گیا مزید کیا تفصیلاتیں جانتے ہیں فیاس محمود سے فیاس بتائیے گا جی سابق مزیراعظم نواز شریف کے سوافزادے حسین نواز اور حسین نواز نے وطن واپسی کا فیصلہ کہہ لیا ہے جس کے لیے انہوں نے ایون فیلڈ ریفنس میں جاری دائمی وارن گرفتاری معتل کروانے کے لیے اسلامباد کی احتساب عدالت سے رجوع کیا ہے جس پر احتساب عدالت کے جج ناصر جعویز رانہ نے سماعت کی ہے قاضی مزبر حسین ایڈوکیٹ نے عدالت سے استدا کی کہ بارہ مارس کو حسین اور حسین نواز نے پاکستان آنا ہے جس پر عدالت نے کہا کہ اس ترخواست پر نوٹس جاری کر دیتے ہیں اور جس پر قاضی مزبر حسین نے کہا کہ کل کے لیے نوٹس جاری کر دیں کیونکہ انہوں نے ہمیں لہور سے آنا ہوتا ہے جس پر عدالت نے تفتیشی افسر کو کل کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے نیاب سے جواب طلب کر لیا ہے اعتصاب دارت نے حسین اور حسین نواز کو ہشتہاری قرار دیتے ہوئے ان کے دائمی وارانت گرفتاری جاری کر دیئے تھے دوہزار اٹھارہ میں سپریم کورڈ آف پاکستان کے پیسے کی روشنی میں ان کے خلاف ریفرنسز ضائع کیے گئے تھے جن میں تین ریفرنسز میں ان کو نامدد کیا گیا تھا جس میں ان کی ادم حاضری پر مسلسل ادم حاضری پر عدالت نے ان کو اشتہاری ملزم قرار دے لیا تھا جس کے بعد اب اسلام دارت کی اعتصاب عدالت سے رجوع کر لیا گیا ہے جس میں ان نے کہا ہے کہ ان کے دائمی وارانت گرفتاری جو ہیں وہ منصوب کر دیے جائیں کیونکہ وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں اور قانون کا سامنا کرنا چاہتے ہیں قانون کا سامنا کرنا چاہتے ہیں فیاس محمود آپ کا شکریہ